اگر تو آپ بھی ایسا لوگو بنانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اپنا ایلسٹریٹر اوپن کریں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے لائن سیگمنٹ ٹول لائن سیگمنٹ ٹول کو سیلیکٹ کرنا ہے لائن سیگمنٹ ٹول کو سیلیکٹ کر کے اس کے فیل کو کر دینا ہے آف اور سٹروک کو کر دینا ہے آون میں یہاں پہ بلیک کلر لیتا ہوں سٹروک کا اور کیپیسٹی ون ہی رکھنی ہے اور اب ہم نے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کرنی ہے شفٹ پریس کر کے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے سیلیکشن ٹول سیلیکشن ٹول سے ہم اس لائن کو سیلیکٹ کریں گے اور آرٹ دبا کر اس کی کوپی لے لیں گے تو ہمیں اس طرح تقریبا ستارہ لائنیں ڈراؤ کرنی ہے تو میں کنٹرول ڈ دبا کر مزید پندرہ لائنیں اور ڈراؤ کرلوں گا تو اس طرح ہمارے پاس ہو جائیں گی ٹوٹل ستارہ لائن ہیں تو ہم ان سب کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکشن ٹول سے اور رائٹ کلک کر کے ہم ان کو گروپ کر دیں گے اس کے بعد ان سب کی ایک اور کوپی لیں گے تو یہ میں آلٹ پریس کر کے ان سب کی ایک اور کوپی لے لیتا ہوں جو ہم نے کوپی کیا ہے وہاں ہم رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے ٹرانسفورم میں جا کے ریفلیکٹ میں جائیں گے اور ریفلیکٹ کا پینل اوپن ہو جائے گا تو ہم اس کو 45 ڈگری کے انکل پہ روٹیٹ کر دیں گے اور روکے پہ کلک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کوپی کیا تھا وہ روٹیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو درمیان میں لے آتے ہیں تو یہ درمیان میں آ چکا ہے اب ہم سیلیکشن ٹول سے ان سب کی سیلیکشن کریں گے سیلیکشن کرنے کے بعد ہم لیں گے شیپ بیلڈر ٹول تو شیپ بیلڈر ٹول کا میں فل کر دیتا ہوں بلیک تو اب ہم جس جس بوکس میں لائن ڈرا کریں گے وہ اس طرح گری ہوتا جائے گا اور سیلیکٹ ہوتا جائے گا اور انہی بوکس میں ہمارا بلیک کلر فل ہو جائے گا جیسے میں نے یہ لائن ڈرا کی اور انہی بوکس میں بلیک کلر فل ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح جن بوکس میں میں چاہوں گا اپنی مرضی سے انہی بوکس میں کلر فل کر سکتا ہوں اگر تو آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹفکیشن کو اون کر لیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ایس کی طرح کی شیپ ڈرا کر لی ہے تو اب میں سلیکشن ٹول کی مدد سے ایس کو سلیکٹ کرتا ہوں ڈبل کلک کر کے اور اس کو سائیڈ پہ لے جاتا ہوں اور جو باقی کا بچا ہوا ہے ہم اس کو سلیکٹ کر کے ڈل کر دیں گے تو یہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو بھی ڈل کر دیا اور جو یہ باقی لائنیں بچی ہیں اس کو بھی سلیکٹ کریں گے اور اس کو بھی ڈل کر دیں گے تو اب ہم اس کو پکڑ کے درمیان میں لے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو نکڑی ہیں وہ ابھی تک سٹیٹ ہیں اب ہم اس کو گول کریں گے تو ہم نے لینا ہے direct selection tool تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں تو جونسی بھی نکڑ ہم نے گول کرنی ہے اس کو ہم نے Direct Selection Tool کی مدد سے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ بیچ میں ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے ادھر سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کو ہم نے گول کر دینا ہے تو اسی طرح ہم نے باقی سارے جو نکڑے ہیں ان سب کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو Direct Selection Tool کی مدد سے گول کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح بہت آسانی آپ نے جس حصے کو بھی گول کرنا ہے تو آپ Direct Selection Tool کی مدد سے اس حصے کو سیلیکٹ کریں اور اس کو پکڑ کے گول کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ساری نکڑیں اس کی گول کر دی ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ساری نکڑے گول کر دی ہیں Direct Selection Tool کی مدد سے اب ہم اس کو سیلیکٹ ٹول سے سیلیکٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا رائٹ طرف روٹیٹ کریں گے تو یہ ہم نے اس کو اتنا ہی بس روٹیٹ کرنا ہے اب ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس میں کلر فیل کریں گے میں اس میں Gradient کا کلر فیل کرتا ہوں تو آپ کو جون سا بھی کلر اچھا لگے آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں میں یہاں سے Gradient Blue گریے کلر لیتا ہوں تو یہ میں جاتا ہوں Gradient Tool میں یہاں سے میں کلر ایرجسٹ کر لیتا ہوں تو یہ میں نے کلر ایرجسٹ کر لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس S شیپ کا کتنا ہی پیارا لوگو تیار ہو چکا ہے موسیقی